دکھ ہی چاری بھوم ہرڑ بھائیہ مرڑ پتر سوک ایور نار دنیا میں کشت و بیدھاتا نے بہت دیئے ہیں لیکن سب سے بڑا دکھ ہے کہ ہماری کوئی جمین لے لے بھائیہ مر جائے پتر مر جائے پتنی مر جائے اس سے بڑا دنیا میں کوئی سب سے بڑا کشت بڑا دکھ بڑی مصیبت نہیں ہے آج تارہ کے پاس ایک پتر کا دکھ ہے تو تارہ نگن سریر ہے اور نگن سریر میں آدھی رات کے بگت بھاگی ہے تو بسوہ مطر نے دو بچوں کا قتل کر کے چورائے پر ڈلبا دیا تو آواج لگا دی کہ کاسی کے لوگوں کاسی میں ڈائن آگئی ہے ڈائن جو وہ ڈائن بچوں کو کھاتی ہے تو کاسی کے لوگ تارہ کے پیچھے مسالیں جلا جلا کر کے بھاگ لے لے تو وہ تارہ اپنی رکھچہ کرنے کے لیے اپنے دھرم کی رکھچہ کرنے کے لیے آج وہ مئیہ تارہ بھاگتی بھاگتی کہوں پہنچی ہے اتاکوار کرم میں لکھو اور ستی کے مٹھ میں گھوسی آئی ارے ستی کے مٹھ میں گھوسی آئی ارے جائی سکھ کی آئی گئی نیدہ سوئی گئی پرکی نڈکار ارے چھپنی جیسے بھاگن میں مینوں آج وہ ایسی آئی گئی نیدہ کھلے نا رنیاں کے دینا ارے ایسی آئی گئی نیدہ کھلے نا ارے مونی نے آئی کری چھوڑی دوئی با لکھ لے چلائی امری کچھو مچن کی اے تھوڑی ارے کاتی دے چولائے ڈاری ارے کاتی دے چھوڑی نا ارے کاتی دے چھوڑی نا ماتاو درکے کے مندر میں بیچاری گر گئی اور گرتے ہی گرتے جائے نید آگئی سو کاسی کے لوگوں نے مندر کو چوتھر پاس سے گھروا لیا اب کئی کے ڈاہین کو مار کاؤ کی ہمت نہیں پڑی کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ مندر کے اندر ڈاہین کو مارنے کے لئے گھس جائے تو انت میں کالو مہتر نے ہریشن سے کہا کہ یہ تلوار اٹھاؤ تو تلوار لے کر کے مندر کے اندر جاؤ اور ڈاہین کو لے کے آؤ سو تلوار لے کر کے ہریشن جب مندر میں پہنچے تو مئیہ تارہ سو رہی تھی سو تارہ کے بال پکڑ کر کے ہریشن نے اٹھا لیا اوہ تارہ تارہ کیا تُو ڈاہین ہے کیا تُو بچوں کو کھاتی ہے تارہ بولی پیا جب مئیہ نے اپنا بیٹا ڈس لیا ہو تو اس سے بڑی دنیا میں ڈاہین اور کوئی نہیں ہو سکتی مجھے مارو اور تلوار اٹھا کر کے راجہ نے مارنا چاہا تو پیچھے سے بسوہ مطر نے آ کر کے تلوار کو پکڑ لیا اور کہا رک جاؤ راجہ یہ تمہاری پتلی ہے اس کا کوئی دوست نہیں مڑ کر کے دیکھا بولی سوامی جی آپ آپ تو بہی معکمہ ہیں جو آپ نے سارا راج پاٹ آ کر کے دان میں لے لیا تھا اب کیا آپ ہمارے پران لینے آئے ہو بولے لینے نہیں آئے ہم تم تین پرانی میرے ساتھ گھر سے آئے تھے تم تمہاری پتنی اور تمہارا بچہ لیکن تم دو پرانی دکھائی دے رہے تمہارا بچہ نہیں دکھائی دے رہا سو اتارہ روئے کے بولی پیا میرا بیٹا مر چکا ہے بسوہ مطر سے کہا کہ سوامی جی میرا بیٹا مر چکا ہے بولے نہیں یہ تمہیں تیری پریچھا کر رہا تھا تیرا بیٹا مرا نہیں ہے تیرا بیٹا جنہ ہے اور اپنے بیٹا کو آواز لگا جیسے ہی آواز لگائی تو روحتا